ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے سامنے ایک دعا پیش خدمت ہے عام طور پر ہمارے گھروں میں بچوں کو بڑوں کو بوڑوں کو بزرگوں کو اور کئی مرتبہ اور لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے اور اس نظر کو اتروانے کے لئے ہم دردر کی ٹھوک رکھاتے ہیں دردر کی ادھر سے ادھر پھرتے ہیں کبھی مسجد کی امام کے پاس جاتے ہیں کسی بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں تو میں بہت دنوں کی ایک تمنا بتا رہا ہوں میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی دعا ذکر کروں جو نظر کو صاف کر دیتی ہے کیونکہ نظر ایک ایسی چیز ہے جو پتھر کو کاٹ دیتی ہے نظر سے انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے خاص طور سے بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے تو میں چند دعائیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جب بھی آپ دعا پڑھیں نظر اُڑتا رہے ہیں تو سب سے پہلے تین مرتبہ درود شریف پڑھیں درود شریف پڑھنے کے بعد آپ قُلْ عَوْز بِرَبِّ الْنَاسِ قُلْ عَوْز بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ قُلْوَ اللَّهُ حَدْ اور قُلْ يَعْجُحَ الْكَافِرُونَ پڑھیں اس کے بعد آیت القرصی پڑھیں اللہ لا الہ الا ہوا الحیل قیم پڑھیں اور پھر تین مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں اور بچے کے اوپر یا مریض کے اوپر دم کر دیں پھر دوسری بار ہم دم کریں گے تو اس میں چند دعائیں پڑھیں تین مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد پھر ایک دعا اور پڑھیں گے اس کو بھی تین مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر ایک اور دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک مرتبہ اور دعا پڑھیں گے دوسری یہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر ایک تین مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں اور پھر مریض کے اوپر دم کر دیں تیسری بار ہم جب دم کریں گے پھر تین مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور تین مرتبہ الحمد شریف یعنی صورہ فاتحہ الحمد للہ بالعالمین پوری صورت پڑھیں گے اور تین مرتبہ پھر ترود شریف پڑھ کر کے اس مریض کے اوپر اور اس جس بچے کے اوپر یا بڑے کے اوپر نظر لگی ہے اس کے اوپر ہم دم کر دیں گے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ مریض ان دعاوں کی برکت سے ضرور بھی ضرور ٹھیپ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی اس کے گھر میں بھی بہت ساری آفیت اور خوش عطا فرمائیں گے عمل کیجئے اور دوسروں تک فیلائیں گے شکریہ